جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی جگہ وہ پیسے جو آپ قربانی پر لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ کسی غریب کو دے دیں یتیم اور مشکین کو دے دیں ان کو یہ خیال اس وقت کیوں نہیں آتا جب وہ شادیاں کرتے ہیں اور اس پر آٹھ آٹھ دس دس لاگ روپے خرش کرتے ہیں جس وقت آپ دس لاگ روپے خرش کر رہے ہیں جس وقت آپ شادی کے اوپر آٹھ لاگ پانس لاگ روپے خرش کر رہے ہیں اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ میں کسی غریب کی مدد کروں کسی بیور کی مدد کروں کسی یتین کی مدد کروں اس وقت تو یہ خیال نہیں آتا ایک خاتون کہنے لگی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی پانچ لاغ روپے کا میں نے صرف اس کو جہیز دیا ہے پانچ لاغ روپے کا میں نے صرف اس کو کیا دیا ہے جہیز کا سامان دیا ہے دوسرے خدشے اس کے علاوہ ہیں اس وقت تو یہ خیال نہیں آتا کہ میری بیٹی کا جہائش تو تین لاکھ کے اندر بھی آ سکتا تھا اس وقت یہ خیال پیدا نہیں ہوتا اور جس وقت انسان شادی کے لیے ہال بک کراتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا ہال بک کرائے ایسے ہال بک کرائے کہ آپ کی رشتداروں پر ایسے کسی نے آپ جیسا ہال بک میں کرائے اس نے اگر دو لاکھ ہال بک کرائے ہیں آپ چار لاکھ ہال بک کرائے ہیں مقابلہ چل رہا ہوتا اس وقت یتیم غریب مسکین یاد نہیں آتا اس وقت ضرورتمند یاد نہیں آتا آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو کزن ہے میرا جو رشتدار ہے اس نے جو کھانے دیئے تھے اس نے ڈیٹھ لاکھ کا کھانے دیئے تھا میں تین لاکھ روپے کا کھانے دوں گا اس کے کھانے میں تین چار کسن کے ڈشیں تھیں میرے کھانے میں پانچ چھ کسن کی ڈشیں ہوگی نایاب کسن کے کھانے تیار کروں گے چائنیز کھانے ہوں گے اس کے اندر اس کے اندر مختلف قسم کی کھانے میں پیار اس وقت غریب یاد نہیں ہے جس وقت آپ تیس اور چالیس لاکھ روپے کی گاڑی خریبتے ہیں اس وقت غریب اور مسکین یاد نہیں آتا کہ گاڑی کو دس لاکھی بھی مل جاتی دس لاکھی بھی اچھی گاڑی مل جاتی ہیں آپ کا شفر اس میں آسانی سے تیہ ہو سکتا ہے اس وقت غریب یتیم اور مسکین کا خیال نہیں ہے جس وقت آپ اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا حقیقہ کراتے ہیں اور اس کے اوپر پانچ پانچ لاکھ روپے خرش کرتے ہیں حقیقے کے اندر تو دو بکرے اور ایک بکرے بھی کافی ہیں کتنا خرچ آئے گا اس کے اوپر ساٹھ ہزار پچاس ہزار چالیس ہزار لیکن اس وقت نہ ہمیں غریب یاد رہتا ہے نہ ہمیں بیوہ یاد رہتی ہے نہ ہمیں کوئی مشکین اور ضرورتمند یاد رہتا ہے نہ ہمیں کوئی بہتاج اور معذور یاد آتا ہے لیکن اگر ہمیں کوئی ضرورتمند بیوہ اور مہتاک یا یاد آتے ہیں اس وقت یاد آتے ہیں جب ہم قربانی کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا چورہ جو ہے وہ اسلام کے گلے کے اوپر چلتا ہے پھر ہم اسلام کو زبہ کرنے لگتے ہیں پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہی پیسہ جو آپ جانور کو خریدنے پر جانور کو زبہ کرنے پر لگاتے ہیں یہی کسی غریب اور مشکین کو دیتے ہیں جب آپ گلشن اقبال کے اندر ڈیفینس کے اندر آپ ان علاقوں کے اندر بنگلہ لیتے ہیں اس وقت یہ بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ یہی بنگلہ تو آپ نازم آباد کے اندر بھی لے سکتے ہیں آپ کسی اور علاقے کے اندر بھی لے سکتے ہیں میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کیا ایک بنگلے کے اندر جو ساتھی مجھے لے کر دیا تھا مجھ سے کہنے لگا مولین صاحب 20 کروڑ ربے کا بنگلہ ہے یہ کتنے کا بنگلہ ہے 20 کروڑ ربے کا تو جس وقت انسان 20 کروڑ ربے کا بنگلہ خریدتا ہے اس وقت یاد نہیں آتا کہ بنگلہ تو 10 کروڑ کا بھی مل سکتا ہے بنگلہ تو 5 کروڑ کا بھی مل سکتا ہے اس وقت یتیم غریب اور مشلین یاد نہیں آتا یہی 20 کروڑ میں سے اگر آپ 15 کروڑ نکال کر آپ 5 کروڑ کا بنگلہ خرید لیں تو آپ دیکھیں کہ 15 کروڑ کے اندر کتنے غریبوں کی گھر بنتے ہیں اور کتنے یتیم بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور کتنے یتیم بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور کتنے کتنی بیوہ عورتوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس وقت ہمیں نہ یتیم یاد آتا ہے نہ ہمیں بیوہ یاد آتی ہے نہ ہمیں یتیم خانے یاد آتا ہے نہ ہمیں ضرورتمند یاد آتا ہے یاد اس وقت آتے ہیں جب اسلام کے لئے قربانی دینے کی بات اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانے بھی خرید لی ہے ان کا مال بھی خرید لی ہے اور بدلے کے اندر اللہ کیا چیز دے رہا ہے اللہ جنت دے رہا ہے تجارت کرنی ہے آپ کو کاروبار سیکھنا ہے عندہ کاروبار آپ کو عرض کر رہا ہوں بہترین کاروبار جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں بیس لاکھ پندرہ لاکھ روے جواب لگاتے ہیں کم سے کم تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے نقصان تو کتنا اندیشہ ہوتا ہے اللہ نے ایسا کاروبار بتایا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں کوئی خسارہ نہیں اس میں نفع ہی نفع ہے اس میں کمائی ہی کمائی ہے اور یہ تجارت آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ رب زلجلال کے ساتھ آپ یہ تجارت کر رہے ہیں یہ رب العالمین کے ساتھ کر رہے ہیں جو قادر مطلق ہے جو علیم برادی صدور ہے جو ماضی حال اور مستقبل کے ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے آپ اس ذات کے ساتھ یہ تجارت کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں آپ سے جان لے رہا ہوں آپ کی جان آپ کا مال میں لے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں میں آپ کو جنت دے رہا ہوں اور اللہ گارنٹی دیتا ہے اس کی زمانت دیتا ہے کوئی نقصان نہیں اس کے اندر کوئی خسارہ نہیں نفع ہی نفع ہے لیکن قربانی آپ نے یہ دینی ہے کہ اللہ کو جان دینی ہے اللہ کو مال دینی ہے اور اللہ نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے بیٹے کو زبا کرنا یہ نہیں فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ نے تو کس چیز کی قربانی کا حق اٹھ دی ہے جانور کی قربانی کا اللہ نے حق اٹھ دی ہے اگر اللہ تعالیٰ اولاد کی قربانی کا حکم دیتے تو پھر ہم پتہ نہیں ہم پر کیا گزرتے لیکن ایک بات عرص کرتا چلا جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پچاس نمازیں دی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جائے کم کرائیے میں بنی اسرائیل کو دیم چکا ہوں پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکیں اللہ کی رسول تقریبا نو مرتبہ واپس گئے پانچ پانچ کم کراتے گا پانچ ریلی فرمایا کہ اب مجھے حیاء آتی ہے شرم محسوس کرتا ہوں دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ نمازیں پانچ ہے سواب پچاس کا ملے گا یعنی وہ نمازیں پچاس سے اترتے اترتے پانچ ہو گئی اور جب یہی پانچ نمازیں انسان پڑھتا ہے مسلمان یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو یہ چڑھتے چڑھتے پچاس بن جائے اسی طرح جب آپ اپنا جانور زبح کرتے ہیں آپ اپنے جانور کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیتے ہیں اور اس کے گلے کے اوپر آپ چوری پھیرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ نیت کیا کریں اے اللہ آج تو آپ نے جانور کے قربانی مانگی ہے اگر آپ مجھ سے میری اولاد کے قربانی مانگے آپ مجھ سے میری جان کے قربانی مانگے اللہ میں اس کے قربانی دینے کیلئے بھی تیار ہوں تو پھر امید ہے کہ آپ کو وہی عجر ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو عجر ملے گا پھر آپ کو وہی عجر ملے گا گوئے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں آپ اپنی اولاد کی قربانی دے رہے ہیں